ویلکم بیک ٹو بیک بینچز اکیڈمی تو اب اس ویڈیو میں یہاں پہ ہم ہمارے کریں گے ڈیسٹل کنولوٹر ٹی بیول کو اب ڈیسٹل کنولوٹر ٹی بیول کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بعد والا جو ہے بل کھاتا ہوا راستہ آتا ہے ہمارے اسینڈنگ لیم کے بعد اب ہم نے ویسے بھی دیکھا تھا نیفرون کے ادر ہم کیا کر رہے ہیں چیزوں کو ری ایبزوب کروا رہے ہیں اور ری ایبزوب ہم کیسے کروا رہے ہیں ہمارے یوز آف کیریئر پروٹینز کے تھو ہمارے 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 پہ ٹرانسپورٹرز پڑے ہوئے ہیں جو کیا کرتے ہیں انرجی کو یوز کیے بینہ ہماری چیزوں کو ری ایبزوب کروا دیتے ہیں اب یہ جو چیزوں کو ری ایبزوب کرواتے ہیں یہ ہماری کب کرواتے ہیں جب آپ کا ایک کنسٹریشن گریڈینٹ پرڈیوز ہوتا ہے تو اب ہم اس کے لیے ہم وہاں پہ کنسٹریشن گریڈینٹ کو ان پرڈیوز کر رہا ہے وہ ہمارا کر رہا ہے سوڈیم پوٹاشیم ایٹی پیز سوڈیم پوٹاشیم ایٹی پیز کا کام کیا آئی آپ کی سوڈیم کو کونسٹینٹلی آپ کے سیلز سے باہر بھیج رہا ہوتا ہے مطلب کہ آپ کے تین سوڈیم آپ کے باہر جاتے ہیں اب یہ آپ کی اور آل سیلز کے اندر آپ کی جو سوڈیم ہے آپ کی کام ہے اب آپ کا ایک کنسٹریشن گریڈینٹ یہاں پہ ہمارا پڑیوس ہو گیا اور ویسے بھی میں پتہ ہمارے ٹونٹی تو تھرٹی پرسنٹ جو آپ کے سوڈیم آپ کی ریابزورب ابھی تنگ نہیں ہوئی وہ آپ کی آتی ہے ہمارے ڈسٹرل کنڈرٹ ٹی بیول کے پاس اب یہاں پہ آئی آپ کی جو سوڈیم ہماری آئی تو اب اس کے بینے سے ہماری باہر سوڈیم زیادہ ہے اندر ہماری سوڈیم نہیں ہے تو اب ایک ہمارا کنسٹریشن گردین پڑیوس ہو گیا جس کے بینے سے آپ کی جو ہے کیریئر پرٹین کے تھروں آپ کی جو ہے سوڈیم ہمارے سیلز کے اندر چلی جائے گی اب یہ جو آپ کا کیریئر پرٹین یہاں پہ ہماری پڑی ہوتی ہے ہمارا ٹرانسپورٹر جو پڑا ہوتا ہے that is called as sodium koloride transporter اب یہ کیا کرتا ہے جیسے آپ کی سوڈیم جاری ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی جو ہے کلورائیڈ اس کو بھی یہ اندر بھیج دیتا ہے مطلب یہ آپ کا سیم پورٹر ہوتا ہے دونوں کو اندر کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے اب آپ کی جو ہے یہاں پہ سوڈیم جیسے اندر آئے گی سوڈیم پوٹاشیم ایٹی پیز کام کرے گا اور سوڈیم کو دوبارہ سے باہر بھیج دے گا آپ کی انٹرسٹریشم کے اندر یہاں پہ سوڈیم آ جائیں گی اب ہمیں ویسے بھی پتہ ہے آپ کی جو سوڈیم ہوتی ہے یہ آپ کی آؤٹسائیڈ سیلز آپ کی سوڈیم زیادہ ہوتی ہے اور اندر اب ہمیں ویسے زیادہ ہوتی ہے اب یہ سوڈیم پوٹاشیم ایٹی پیز کے طرح یہاں پہ پوٹاشیم چینل کے طرح سوڈیم آپ کی سیلز کے باہر زیادہ ہے اب آپ کے ہاں پہ بھی دوبارہ سے کنسٹریشن کریڈنٹ پڑیوز ہو گیا باہر زیادہ ہے اندر آپ کی ویسے کام ہے تو یہاں پہ آپ کی جو سوڈیم اندر جاتی ہے وہ جاتی ہے ان ایکسچنج آف کیلشیم اب یہ کیلشیم کہاں سے آئے آپ کی جو اپیکل میمبرین ہے نا وہاں پہ مارے پڑے ہوتے ہیں چینلز اب چینلز کا کام کیا ہوتا ہے یہ آپ کی کیریئر پروٹین کو یوز کیے بھی نا آپ کے مالیکیول کو موو کروا رہے ہوتے ہیں یوزنگ کنسنٹریشن گریڈینٹ آپ کے سیلز کے اندر کیلشم کم ہے اب میگنیشم جو ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ کم کی ہوئی ہے تو اب کیا ہوتا ہے آپ کی کیلشم اور میگنیشم آپ کی یہاں پہ چینلز کے تھرو آپ کی جو ہے سیلز کے اندر چلی جاتی ہے یہ کیا کرتا ہے باہر جو سوڈیم آپ کے کسنٹریشن زیادہ ہے اندر کم ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہاں سے آپ کے سوڈیم جو ہے سیلز کے اندر آ جاتی ہے اندر آتی ہے اور ان ایکسچینج آف کیلشم آپ کی جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے اب یہاں پہ جو سوڈیم دوبارہ سے اندر آئی سوڈیم پوٹاشم ایٹی پیز کے تھرو آپ کی دوبارہ سے وہ ہمارے سوڈیم جو ہے وہ باہر چلی گئی اب کیا ہے آپ کا یہ جو سوڈیم پوٹاشیوم ایٹی پیز ہے نا یہ کون کون سے آپ کی سوڈیم جو ہماری یہ سوڈیم کیلشم جو ہے ہمارا انٹی پورٹ اس کے تھوڈیم جو جا رہی ہے اس کو بھی باہر بھیج رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی جو ہے سوڈیم کلورائیڈ جو ہے ہمارا سیم پورٹر اس کے تھوڈیم جا رہی ہے اس کو بھی یہ باہر بھیج رہے ہیں اب کیا کریں اگر آپ نے اس کو بند کر دیا اب اس کی وجہ سے اب کیا ہو جائے گا جو ساری کی ساری سوڈیم جو ہے یہ کلشیم انٹی پورٹر اب اس کی کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کی جو ساری کی ساری سوڈیم میں وہ تو نکل رہی ہے سوڈیم پٹاشیم ایٹی پیز کے تھو اب جو ہے آپ کی اس کے وجہ سے جو ہے آپ کی کیلشیم جو ہے ری ایبزورپشن وہ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے اب یہ کیس کب ہوتا جب آپ پیشنٹ کو تھائزائیڈ ڈرگز دیتے ہیں تھائزائیڈ کا کام کیا ہے تو یہ آپ کی سوڈیم کلورائیڈ جو چینل ہے آپ کا ٹرانسپورٹر پروٹین ہے اس کو یہ آپ کے کلوز کر دیتے ہیں اب اس کے وجہ سے آپ کی سوڈیم یہاں پہ نہیں آتی ساری کی ساری جو سوڈیم ہماری جو آپ کی باہر نکل رہی ہے وہ آپ کی نکل رہی ہوتی ہے یہ ہمارا سوڈیم کلورائیڈ ٹرانسپورٹر اب یہ آپ کی سوڈیم یہاں سے آپ کی باہر نکلی اور اس کی وجہ سے اب جب آپ کا پیشنٹ ہوتا ہے تھائزائر ڈرگز پر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے یہ ساری کی ساری جو ہے کیلشیم جو ہے ہماری نیٹری ایبزورپشن کیلشیم کی آپ کی بڑھ جاتی ہے آپ کے جو ہے یہ ہمارا بلڈ اس کے اندر آپ کو کیلشیم زیادہ نظر آتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپر کیلسیمیا تو موسٹ آف دا امپورٹن سائیڈ افیکٹ آف تھائزائر ڈرگز ہائپر کیلسیمیا اور اس کا میکنیزم آپ کو بتا دیا آپ کا سوڈیم کلورائٹ چینل کو انہیبٹ کر دیتی ہے اور سوڈیم آپ کی جو ساری کی ساری باہر نکل رہی ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے ہماری سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر کے ثرو اور وہ آپ کی جو کیلشیم آپ کے اندر آ رہی ہے وہ ساری کی ساری اس روڈ کے ثرو آپ کی جو ہے کیلشیم آپ کی ساری کی ساری ری ایبزورپ ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ہے پیشنٹ اس کے اندر ہے بلڈ کے اندر اس کی کیلشم بڑھ جاتی ہے اب یہ جو ہے ہمارا یہ جو ہمارا سائیڈ افیکٹ اس کو ہم بہت ہی اچھے پرپوسز کے لیے بھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک پیشنٹ ہے اس کے اندر اب کیلشم سٹون ہے اب ہم نے کیا کرنا اس کو کیلشم سٹون ہے وہاں پر بنا ہوا تو اب ہم نے کیا کرنا ہم نے کیلشم کو باہر ہی کم بیجنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کا کہ ہاں سے جو کیلشم آ رہی ہوتی ہے ساری کی ساری ہم اس کو ری ایبزوب کروا لیتے ہیں تو ری ایبزوب کروانے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے آپ کی وہاں پر کیلشم باہر نہیں جاتی کیڈنیز کی طرف نہیں جاتی جو سٹون فارمیشن ہوتی وہ آپ کی مطلب آپ کا چھوٹا سٹون ہے وہ آپ کا باہر نکل جائے گا لیکن اگر آپ زیادہ کیلشم بھیجتے رہیں گے تو بڑا سٹون منتا رہے گا اور اس کے وجہ سے بڑے سٹون پھر آپ کو زیادہ پرابلم کریں گے تو آپ نے کیا کر دیا اگر آپ کا پیشنٹ اس کے اندر ہائپر کیلسی یوریا ہے تو آپ نے تھائزائٹ دے کے اس کا یورین کے اندر سے آپ نے کیلشم جو اس کو ری ایبزوب کروا لیا اس کے علاوہ اگر آپ کا پیشنٹ ہے آسٹیو پروسز کا اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی کیلشم وہ آپ کی کم ہوئی ہوتی ہے آپ کے بلڈ کے اندر تو آپ کیا کر دیں پیشنٹ کو تھائزائٹ درگ دے دیں اس میں کیا ہو جائے گا وہ آپ کی کیلشم جو ہے اس کو ری ایبزوب کروا لے گا اور اس کے بینے سے آپ کی جو ہے کیلشیم جو ہے اس کے اندر بلڈ کے اندر اس کی بڑھ جائے گی باقی اس کے اندر یہ اگر آپ کا پیشنٹ ہے فار ایکزمپل آپ کا ہائپرٹینسیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آسٹیو پروٹیک ہے کو موربیڈ سیچویشن بنگی اس میں اب آپ کی اس کے اندر ڈرگ وف چوئس کونسی ہو جائے گی ہماری تھائزائر ڈرگ کیونکہ یہ آپ کی کیا کریں گی آپ کی ہائپرٹینشن کو بھی ٹریٹ کریں گی آپ کے سوڈیوم کو باہر نکالیں گی سوڈیوم آپ کے اندر نہیں آئے گی سوڈیوم باہر چلی جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کا یہ وارٹر بھی چلا جائے گا اور آپ کا ایکسٹسیلور فلویڈ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا ہائپرٹینشن بھی ٹریٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے کیلشیم کو ری ایبزورب کروا رہے ہوں گے اور آپ کے آسٹیو پروسس بھی اس کے تھو آپ کے ٹھیک ہو رہی ہوں گی باقی اس کے اندر ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ کیلشیم کو ری ایبزورب کروائیں گے نا سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر کے درہو اتنی آپ کی میگنیشیم جو ہے وہ آپ کی کم ایبزورب ہوگی تو تھائیزائیڈ ڈرگز والا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے جو ہے ہائپو میگنیسیمیا بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے اس کے اندر باقی یہ تو ہوگی ہمارا سوڈیم کلورائیڈ ایکسچینجر کے بارے میں باقی اگر بات کیجئے ہمارا یہ پیراثیرائیڈ ہارمون اب پیراثیرائیڈ ہارمون کا ہمیں پتہ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس نے آپ کے جو ہے بلڈ کے اندر آپ کی کیلشیم کو اس نے بڑھانا ہوتا ہے اب یہ کیلشیم بڑھانے کے لیے ہم نے تو دیکھ لیے یہاں پہ ہماری جو کیلشیم چینلز کے ثرو آئے گی تب ہی ہم اس کو ری ایبزوب کروائیں گے اب یہ جو پیراثیرائیڈ ہارمون ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف یہاں پہ ہمارے کیلشیم ایکسچینجر کے اوپر سوڈیم کیلشیم ایکسچینجر کے اوپر اب یہ کیا کرتا ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے کیلشیم کو زیادہ ری ایبزوب کروارہ ہوتا ہے یہاں پہ اس کی ایکٹیوٹی کو بڑھا دیتا ہے کیلشیم آپ کی زیادہ رہی ابزورب ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی یہ جو چینلز ہیں اس کے طرح آپ کی کیلشیمز بھی اندر آپ کی زیادہ آ رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی کیلشیم یہاں سے باہر زیادہ جائے گی اندر کم ہوگی تو پھر آپ کی جو ہے کنسلٹرشن گریڈین کے طرح آپ کی کیلشیم باہر سے اندر آنا شروع ہو جائے گی باقی ایمپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو پیرا تھاوریڈ ہارمون ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ افیکٹ چینلز کے اوپر نہیں ہوتا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے اس کا آپ کے پروٹینز کے اوپر اب یہ کرتا کیا ہے اس کے اندر ہوتی ہے آپ کی یہ جی سٹیمولیٹری پروٹینز ہوتی ہیں یہ آپ کی سیلز کے اندر اور اس کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں پیرا تھاوریڈ ہارمون کے ریسیپٹرز وہ ہوتے ہیں ہمارے سرپرٹائن ریسیپٹرز مطلب وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے سیون پاس ریسیپٹرز ہوتے ہیں سیوان پاس ریسیپٹرز جو ہیں اب اس کے بعد سیوان پاس سیچیپٹرز ہمارے جو ہیں یہ موسلی ہمارے اٹیچ ہوتے ہیں جو یہ سٹیمولیٹری کی ساتھ جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوگی وہ کیا کرے گی اڈینلائل سیکل ایکٹیویٹ کرے گی اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی ہماری سیلز کے اندر سائیکلک ای 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 ا تو پیرا تھائیروڈ ہارمون جو ہے ہمارا وہ کیلشم ہماری کیسے بڑھاتا ہے وہ والا ہوگیا اس کے بعد تھائیزائیڈز جو ہیں یہ آپ کی کیلشم کی ریابزورپشن کو کیسے بڑھاتی ہیں یہ ہوگیا ہمارا باقی یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا جو ارلی ڈسٹل کنلوڈر ٹیبیول ہے یہ کیا کرتا ہے ہمارے یہاں پہ سوڈیم کلوائیڈ ہمارے ہوتے ہیں یہاں پہ اس کو ریابزورپ کرواتا ہے اور یہ آپ کا امپرمیابل ٹو وارٹر ہے یہ آپ نے چیز ابھی یاد رکھنی ہے اب اس کا کام کیا ہے اس نے آپ کے جو یورین ہے نا اس کو اس نے فولی ڈائیلیوٹ بنانا ہے یہاں پہ ہائپوٹونک بنانا ہے اس نے کیا کہ یہاں سے ہمارے سوڈیوٹس کو اپنے ریابزورپ کروالیا اور اس کی وجہ سے آپ کا یورین وہ آپ کا ہائپوٹونک ہو گیا سوڈیوٹس کم ہو گیا اس کے اندر سے وارٹر اس کے اندر زیادہ ہو گیا ہائپوٹونک ہو گیا اور آپ کا یورین جو ہے وہ آپ کا ڈائیلیوٹ ہو گیا ابھی تک اگر آپ نے اس کے اندر پیشنٹ کو دے دیئے یہ تھ نہیں ہوگی آپ کی کیونکہ آپ سالیوٹس کو ریابزورب نہیں کروائیں گے اور تھائیزائیڈز والے ڈرگ جو پیشنٹ آپ کے لئے رہتے ہیں اس کا یورین جو ہے وہ آپ کا لیسٹ ڈالیوٹ ہوتا ہے اس کے بعد آگے ہمارا پیراثائیوڈ ہارمون یہ کیا کرتے ہیں آپ کی انکریز کیلشیم سوڈیم ایکسچینج جو ہے اس کی ابلیٹی آپ کو بڑھا دیتا ہے کیلشیم آپ کی جو ہے وہ آپ کی ریابزورب زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے کیس میں آپ کی جو ہے یہ ہمارے ڈیسٹرل کنلوڈر ٹی بیول میں ہماری جو ہے فائیو ٹو ٹین پرسنٹ سوڈیم جو ہے ہماری ریابزورب ہوتی ہے یہاں پہ باقی اب یہاں پہ اگر فار اگزمپل ہمارے جو ہے ڈیسٹرل کنلوڈر ٹی بیول اس میں کوئی بھی پرابلم آگئے تو اب یہ جو چیز ہم یہاں پہ ریابزورب کروا رہیں گے ہماری ریابزورب نہیں ہوگی یہ ہماری اور یہ جو ہے اگر آپ کا فار اگزمپل ہمارا جو ڈیسٹرل کنلوڈر ٹی بیول ہے یہ اگر ہمارا یہ اس کے اندر فنکشن کے اندر کوئی پرابلم آ جائے تو یہ اس سنڈروم اس سنڈروم کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارا گیٹل من سنڈروم تو یہ یہاں پہ میں بھی آپ کو یہ بھی ساتھ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ آگئے ہمارا گیٹل من سنڈروم اب اس کے کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کی یہ جو چیز ہیں ریابزورب نہیں ہوں گی جو جو چیزیں ہمارا جو ہے یہ دیسٹرل کنلوڈر ٹی بیول آپ کا ریابزورب کروا رہا ہے وہ اب اس کے کیس میں کیا ہو جائیں گے آپ کی باہر سکریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے ہماری آپ کی جو ہے یہ سوڈیم ہماری باہر نکلی تو سوڈیم جو ہماری جب ہمارے کلیکٹنگ ٹی بیولز پہ جائے گی وہاں پہ کلیکٹنگ ٹی بیولز کا کام ہوتا ہے کہ اس نے سوڈیم کو زیادہ ریابزورب کروانا ہے ان ایکسچینج آف پوٹاشیم اینڈ ہماری یہ ہائیڈروجن ہمارا جو ہے پروٹون ان دونوں کو یہ اس نے آپ کی جو ہے اس نے ریلیز کرواتے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی ہاں پہ آپ کو الکلوسیز نظر آئے گی اور اس کے بعد آپ کو ہائپو کیلیمیا نظر آئے گا کیلشیم ہم اس کے اندر کیونکہ آپ کا اگر یہ ہمارا دیسٹرل کنلوڈر ٹی بیول پہ اگر آپ کی پرابلم آگئی تو جیسے ہم نے تھائیزائیڈز میں دیکھا تھا ہماری کیلشیم ہم زیادہ ریابزورب کروانا رہے ہوتے ہیں تو یورین کے اندر ہماری کیلشیم ہماری کم جائے گی جس کی وجہ سے ہم کیا کہہ دیں گے پیشنٹ کیو ہے اس کے اندر ہائپو کیلسی یوریا ہو گیا یا پھر اس کے اندر ہائپر کیلسیمیا ہو گیا ہے اور اس کے بعد کیلشیم جتنی زیادہ ریابزورب ہوگی مینگنیشیم آپ کی اتنی کم ریابزورب ہوگی تو آپ کا جو ہے پیشنٹ اس کے اندر آپ کے بلڈ کے اندر آپ کو مینگنیشم آپ کی کم نظر آئے گی باقی یہ آپ کی ڈرگ جو ہے یہ آپ کی جو ڈیزیز ہے یہ آپ کی ہوتی ہے آٹسومل ریسیسیو اب اگر آپ کا پیشنٹ ہے لونگ ٹرم یوز ہے تھائزائیڈ ڈرگز پہ لگا ہوا ہے آپ کا پیشنٹ تو اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گے یہ ساری آپ کو گیٹل من سنڈروم کے اندر آپ کو نظر آئیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہے آپ کا لیس ویر دن بارٹر سنڈروم اس کے بعد آگئی ہمارے تھائزائیڈ ڈرگز اب تھائزائیڈ ہاں ہم نے دیکھ لیا یہ ہماری کام کام پہ کرتی ہے ہماری سوڈیم کلورائیڈ سیمپورٹر کے اوپر اب سوڈیم کلورائیڈ سیمپورٹر کو یہ انہیبیٹ کر دیں گے سوڈیم ہماری باہر ہماری سیلز کے اندر نہیں جائے گی باہر زیادہ ہوگی اور اس کے وجہ سے آپ کا جو ہے ایکسکریشن کم ہو جائے گی آپ کیلسیم کو زیادہ ری ایبزوب کروا لیں گے ڈرگز آپ کی کون کون سے آ جاتی ہیں اس کے اندر اس کے اندر آ جاتی ہے آپ کی ہائیڈرو کلور تھاریزائیڈ کلور تھالیڈون اس کے بعد بٹولازون باقی آپ نے اس کو یوز کب کرنا جب آپ کا جو ہے ایڈورس افیکٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کا جو ہے ہائپر کیلسیمیا ہو جاتا ہے پیشنٹ کو اگر پیشنٹ کے یورین کے اندر آپ کی کیلسیم آپ کی زیادہ ریلیز ہو رہی ہے اس میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں یا پھر پیشنٹ ہے آپ کا ہائپرٹینسیو وید آسٹیو پروٹک تو اس کے کیس میں آپ جو ہے پیشنٹ کے لیے ڈرگ آف چوئس ہوتی ہے ہماری تھائزائیڈز کیونکہ یہ ہماری کیلسیم کو ری ایبزوب کروا کہ ہماری بونز کے اوپر لگا رہے ہوتی ہے بلڈ کے اندر ہماری برڈ ری ہوتی ہے اور آپ کی بونز وہ سٹرونگ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لیے اگر آپ کا پیشنٹ آسٹیو پروسیز میں ہے اس میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہارٹ فیلیر میں اس کے بعد نیفروجینک ڈائیبیٹیز انسپیڈس میں ایڈورس افیکٹ میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا سوڈیم ہماری زیادہ لاؤس ہوگی اس کے لیے سے آپ کی پوٹاشیم جو ہے وہ ہماری لیس ہوگی ہم ری ایبزوب کم کریں گے ہمارے کلیکٹین ڈیوبیل اس کو باہر نکال رہی ہوں گے سوڈیوں کو زیادہ لی ایبزوب کروا رہی ہوں گے اس کے بعد آپ کی اس کے اندر کیا ہو جائے گی آپ کے الکلوسیز ہو جائے گی کیونکہ ہائیڈروجین اس کے اندر ہم کو ہائیڈروجین اس کو بھی ساتھ ساتھ ہی آپ کے ریلیز کر رہے ہوں گے ان ایکس چینج آف سوڈیم تو آپ کی الکلوسیز ہو جائے گی ہائپو کلیمیا ہو جائے گا ہائپو کیلیمک تو آپ کو پہلے پتہ چل گیا یہ سلفر ڈرگ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے نا وہ آپ کا لگا ہوا ہے اس کے اوپر تھائیزائیڈ ڈرگز یہ اوپر اب تھائیزائیڈز کا کام کیا ہوتا ہے یہ ایک اور کام کرتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو ہے ایٹی پی ڈیپینڈنٹ آپ کے پوٹاشیوم چینل اوپنرز جو ہوتے ہیں ان کو یہ اوپن کر دیتی ہے تھائیزائیڈ اب اس کے وجہ سے کیا ہو جاتی ہے آپ کی جو ہے اگر آپ پینکریاز کی بات کریں وہاں پہ آپ کی جو ہے انسلین آپ کی کم ریلیز ہوتی ہے انسلین کم ریلیز ہوگی تو آپ کی جو ہے پیشنٹ کے مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری جو گلوکوز ہے جتنی آپ کی بڑھتی ہے اس کے حساب سے ہماری جو ہے وہاں پہ انسلین ریلیز ہو رہی ہوتی ہے انسلین کم ریلیز ہوگی مطلب ہے یہ ہے کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر گلوکوز بڑھ جائے گی اور یہ آپ کی ہے مطلب یہ کیا کر دی گلکوز بڑھنے کی وجہ سے آپ کا جو ہے پیشنٹ اس کے اندر ہائپر گلایسیمیا ہو جائے گی یہ آپ کی جو ہے یہ اگر آپ کا پیشنٹ ہے دائیبٹیز میلائٹس کا اس کے کیس میں آپ نے پیشنٹ جو ہے اس کو تھائزائیڈ ڈرگ نہیں دینی کیوں نہیں دینی کیونکہ یہ کیا کر دیتی ہے آپ کے پیشنٹ جو ہے اس کے اندر ہائپر گلایسیمیا کر دیتی ہیں سیم از دکیس وید لیپیڈ آپ کے لیپیڈ کو کم کر دیتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو ہے یوریک ایسیڈ جو ہے اس کو بھی بڑھا دیتی ہیں اب اس میں یہ ہوگیا اگر آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر لیپیڈ زیادہ ہیں اس کے بلڈ کے اندر آپ نے اس کو پیشنٹ کو تھائزائیڈ ڈرگ نہیں دینی اگر آپ کا پیشنٹ ڈیابیٹیز ملائٹس کا ہے آپ نے اس کو نہیں دینی آپ کو ایتروسکلوروسز بتا دیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا ہائپر لیپیڈیمیا ہے تو آپ نے پیشنٹ کو نہیں دینی اس کے بعد اگر پیشنٹ کے اندر آپ کو بتا دیں آپ کے پیشنٹ جو ہے اس کے اندر ایکیوٹ گاؤٹی اٹیکس ہوئے ہیں یا پھر اس کے اندر گاؤٹ ہے پیشنٹ کے اندر یا پھر اس کے یوریک ایسیڈ ویسے ہی بڑھا ہوا ہے آپ نے پیشنٹ کو نہیں دینی آپ کا پیشنٹ اگر ہے فار ایکزمپل اس کے اندر کیڈنی سٹون ہے اس کے اندر آپ کیا کریں گے کیڈنی سٹون کو پریونٹ کرنے کے لئے ہم تھائیزائیڈ ڈرگز دے دیں گے جس کے میں ایسے کیا ہو جائے کہ کیلشیم ہماری کم جائے گی اور آپ کی کیلشیم جو ہے اس کی نیٹری ایبزورپشن ہو جائے گی باقی یہاں پہ انہوں نے ایک نومونک بھی دیا ہوئے ہائپر گلوک مطلب یہ آپ کی یہ جو چار چیزیں ہیں جس کے اندر ہماری گلوکوز اس کے بعد ہماری یہ آگئے لیپیڈ اس کے بعد ہمارا یوریک ایسیڈ اس کے بعد ہماری کیلشیم ان ساروں کو یہ جو ہماری تھائیزائیڈز ہیں کہ آپ کی بڑھا دیتی ہیں اور اس کے بعد الکلوسز کرواتی ہیں اور ہائپوکیلیمیا کرواتی ہیں ہائپو نیٹریمیا بھی کرواتی ہیں مطلب یہ کہ آپ کی یہاں سے ساری کی ساری چیزیں جو ہماری ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں باقی ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ کہ اگر آپ کا پیشنٹ ہے اس کے اندر ہائپوکیلیمیا ہو رہا ہے تو اب جب آپ پیشنٹ کو ڈائیجوکسن دیں گے تو ہائپوکیلیمیا کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی جو ہماری یہ ڈائیجوکسن ہوتی ہے آپ کی پوٹاشیوم کے ساتھ آپ کی جو ہے کمپیٹ کرتی ہے فارڈس افیکٹ اب کیا ہے جب آپ کے پیشنٹ کے اندر پوٹاشیوم ہی کم ہے پوٹاشیوم کے کم ہونے کی وجہ سے کمپیٹیشن اب کام ہے آپ کی جو ہے ڈائیجوکسن زیادہ کام کرے گی اور اس کی ٹاکزی سٹی آپ کی جو ہے وہ بڑھ جائے گی باقی آپ نے تھائیزائیڈ آپ نے پیشنٹ اگر آپ کا ہے ڈائیبیٹیز ملائٹس کا آپ نے اس کے اندر بھی پیشنٹ کو یہ نہیں دینی اور اس کے بعد تھائیزائیڈ آپ کی کام کام پہ کرتے ہیں ہماری ڈسٹل کنلوڈر ٹیبیولز پہ ڈسٹل کنلوڈر ٹیبیولز پہ اگر کوئی ڈیفیکٹ آجائے آپ کے ڈینل ٹیبیولز ڈیفیکٹ آجائے اس کم کیا کہتے ہیں گیٹل من سنڈروم اور لاسٹ والا ہمارا اڈویس افیکٹ آجاتا ہے that is our سلفا الرجی اب سلفا الرجی کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں کیا ہوتے ہیں آپ کے سلفونوڈر کمپوننٹ ہوتے ہیں ہماری ڈرگز کے اندر اس سے آپ کے پیشنٹ وہ آپ کے الرجیک ہوتے ہیں اب یہ آپ کے جو ہے ایم سی گوز میں اگر بتائیں گے وہ آپ کو کیسے بتا دیں گے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اس نے کچھ دن پہلے انٹیبائیوٹک وغیرہ لی ہے پھر کوئی اور ڈرگ لی ہے تو اس کے آپ کو ڈرگ کا نام بھی بتا دیں گے یا نہیں بتائیں گے تو اس سے کیا ہے پیشنٹ آپ کا الرجیک تھا اس کو الرجی باڈی کے اندر ہونے شروع ہو گئی اب ہو سکتا ہے پیشنٹ نے آپ کے مائنو گلائیکوسائیڈز وغیرہ لی ہوں جس کے اندر آپ کے امیکاس ہی نہ سکتی ہے یا پھر کوئی اور ڈرگ لی ہوں جس کے اندر آپ کی یہ جو ہماری ہے سلفونامائیڈ یہ آپ کی آ سکتی ہے اب آپ نے یہ یاد رکھنے آپ کی جو سلفونامائیڈ ہے یہ ہماری تھائزائیڈز کے اندر آ سکتی ہے اس سے پہرے ہم نے دیکھا ہماری فیروسومائیڈ اس کے بعد وہ والی سارے ڈرگز جو تھی ہماری لوب ڈائیوریٹکس ان کے اندر بھی آپ کی سلفونامائیڈ الرجی تھی اس کے اندر بھی آپ کے جو ہے سلفونامائیڈ کمپوننٹ ہوتا ہے وہاں پہ اب اگر اس طرح کا کیس ہے اس میں آپ نے پیشنٹ اس کو تھائزائیڈ ڈرگ نہیں دینی اس کے علاوہ اگر دیکھیں ہمارے لوب ڈائیوریٹکس آپ نے پیشنٹ کو نہیں دینی فیروسومائیڈ وغیرہ آپ پیشنٹ کو کیا دے سکتے ہیں وہاں پہ ہم نے جو دیکھا تھا ایتھا کرائنیک ایسڈ کیونکہ وہ آپ کا نون سلفونامائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا سلفونامائیڈ کمپوننٹ نہیں ہوتا اس سے پیشنٹ آپ کا جو ہے الرجک نہیں ہوتا اب اگر آپ کا پیشنٹ الرجک ہے سلفونامائیڈ سے آپ نے پیشنٹ کو نہیں دینی کیونکہ آپ کی تھائزائیڈ اس کے اندر آپ کی یہ سلفونامائیڈ کمپوننٹ ہوتا ہے اور پیشنٹ آپ کا اس سے الرجک شو جو ہے الرجی شو کر جاتا ہے